السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز ایس ڈی میں ہوں حاری سلیشہ گلانی چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف دنیا بھر کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل وزٹ کیجئے لیے چلیں گے ساہی بال جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے نبیم ظہور جماعت اسلامی ساہی بال کی جانب سے قوم کی بیٹی آفیہ صدیقی کی رہائی کے لیے جماعت اسلامی کی پرجوش کارکنوں نے عظیم الشان ریلی نکالی جس کے قیادت امیر جماعت اسلامی ساہی بال پی پی ایک سو ستانوے صوبائی اسمبلی کے امیدوار طیب بلوچ اور مرزا آتف علی صدر لیبر ونگ چودری ندیم ظہور جنرل سیکٹری لیبر ونگ چودری احتشام الحق چودری اکرام الحق شیخ اطاولہ بابا اعجاز اور جماعت اسلامی کے کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی جماعت اسلامی ساہی بال کے رہنمات طیب بلوچ نے اپنے خطاب میں کہا کہ آفیہ صدیقی کو دی جانے والی سزا کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے پاکستانی اکمرانوں کے ضمیر کو جنجوڑا اور امریکہ سے مطالبہ کیا کہ ہماری معصوم اور بے قصور بہن آفیہ صدیقی کو فوری طور پر رہا کیا جائے مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ